بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوچ فیصل ادیس پڑ ناظرین بیورکریسی میں کون کہاں کہاں پوسٹنگ لینے کے لیے کس کس راستے سے کوشش کر رہا ہے یہ آج میں آپ کو اپنے پروگرام میں بتاؤں گا دوسرا میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ کون چیف سیکٹری کون سیکٹری ٹو پرائم منسٹر کون سیکٹری ٹو سی ایم یہ یعنی کہ جو کی پوسٹ ہیں ان پہ کون کون لگ سکتا ہے کہ مجودہ چیف سیکٹریز بھی تبدیل ہو رہے ہیں یا نہیں کائنلی میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن کے بٹن کو دبا لیجئے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں گا ٹک ٹوک اکاؤنٹ پر ضرور مجھے فالو کیجئے گا ناظرین تو شروع کرتے ہیں جیسے ہی حکومت کی تشکیل تشکیل نو کی جانب تیزی سے بھاڑی ہے فوری طور پر بیورکریسی نے بھی اپنے مطلب تعلقات استعمال کرنے شروع کر دیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے وفاق کی وفاق میں مجود سب سے اہم پوسٹنگ جو ہے وہ ہے پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر ابھی وہاں پہ خورم آگا جو ہیں وہ تائنات ہیں گریڈ بائیس کے افسر ہیں ان کے جو والد ہیں وہ ریٹائیڈ جنرل ہیں اور جنرل زیاؤلہ کے بہت قریب بھی ساتھی ہیں جنرل نیک محمد ان کا قلب نام ہے یہی نام ہے اچھا تو اب صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کانٹینیو کر رہے ہیں وہاں پہ بطور پی ایس پی ایم مگر شباہ شریف اور میاں نواز شریف کی جانب سے اس پہ اتراز آئید کر دیا گیا ہے وہ اتراز کیوں آئید کیا گیا اور وجہ کیا تھی یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اب دوسری پوسٹنگ کہ وہاں پہ کون وہاں پہ پوسٹ آؤٹ ہو سکتا ہے کس کے زیادہ چانسز ہیں اور کون کون کوشش کر رہا ہے اس میں کوہارٹین ہیں شہزاد بنگش وہ کوشش کر رہے ہیں پی ایس پی ایم کے لیے اس میں ندیم اسلم چودری کوشش کر رہے ہیں چیف سیکٹری کے پی کے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں لگ جاؤں اور وہ شباہ شریف کے بڑے منظوریں نظرور کری بھی بھی ہیں مگر ان دونوں کو نہیں لگایا جا رہا اب ادھر لگایا جا رہا ہے امداد اللہ بسال امداد اللہ بسال جو ہیں وہ شباہ شریف کے بڑے قریبی ہیں اور ندر افسر ہیں اور کام کرنے والے ہیں اور ان کی ریپیوٹ بھی ٹھیک ہے ان کو خیر تائنات کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ اب ہم آجاتے ہیں دوسری امپورٹنٹ پوسٹنگ کی طرف جو اہم ترین پوسٹنگ ہے پنجاب کے چیف سیکٹری چیف سیکٹری پنجاب اس وقت جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا نام ہے زائد اختر زمان زائد اختر زمان جو ہیں ان کے بارے میں کلیر کٹ ہے کہ وہ مطلب طاقتور حلقوں کی ریکمینڈیشن پر تائنات ہوئے ہیں شباہ شریف کے بھی بہت قریب رہ چکے ہیں جب وہ پرائیم نیسٹر تھے آپ کو یاد ہے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ رمضان بزار کے آٹے میں کہ ایک سال کا موقع ملے تو ہم پنجاب میں اور وفاق میں بڑے اچھے کام کر سکتے ہیں تو بارال وہ ایک سیزنڈ افسر سمجھے جاتے ہیں سیزنڈیس سوالے سے کہ وہ کسی کو ان پہ کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں ہے اب نون لیگ کے وہ حلقے جو اس وقت پنجاب کی حکومت تشکیل دینے کے موجد ہیں یا تشکیل دے رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ زائد اختر زمان کو کانٹینیو نہیں کروایا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ان کی کہ مطلب مطلب کوئی ان کی کتائی ناہلی ہے نہیں ان کو کانٹینیو اس لیے نہیں کروایا جا سکتا کیونکہ وہ طاقتور حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں مریم نواز کے پاس اس وقت انتہائی سخت ٹارگٹس ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ کسی طریقے سے بھی اپنی مسلم لیگ پارٹ نون کی گرتی ہوئی جو ساکھ ہے اس کو بچائیں اور وہ وزیر اللہ پنجاب کو ایسا بطور پرفارم کریں کہ وہاں سیڑی پہ پیار رکھے وہ پرائیم نیسٹرشپ پر پہنچ جائیں اس لیے وہ افورڈ ہی نہیں کرتی کسی کی مداخلت صوبے میں اس لیے زائد اختر زمان کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا یہ رمضان پیکیج اور رمضان بزار اور اس طرح کے جو کام ہیں یہ کام کروانے کے بعد ان کو تبدیل کر دیا جائے گا اس میں آپ دیکھ لیں کوئی بیس پچیس دن کا ایک گریس پیریڈ ہوگا اب دوسری جگہ کوشش کر رہے ہیں مطلب پرنسپل سیکٹری کے لیے سمیر سید کانٹینیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے وزیر اللہ پنجاب کے تو وہ پہلے بھی وہ ہی ہیں تو وہ کانٹینیو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں انہیں اس لیے کانٹینیو نہیں کروایا جارہا کیونکہ وہ نامزد وزیر اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے چچا کے بہت قریب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کانٹینیو کریں گے تو چچا وفاق میں بیٹھ کے پنجاب چلائیں گے اور مریم نواز جو ہے انہیں مشکل پیش آ سکتی ہے اس لیے سمیر سید کو کانٹینیو نہیں کروایا جارہا سمیر سید جو ہیں وہ وفاق چلے رہیں گے اس کے علاوہ ابھی جو چیف سیکٹری لگنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں ان میں علی مرتضی ہے جو ایسی ایس ہوم ان کی فیورٹ پوسٹنگ ہے علی مرتضی کا یہ خیال ہے کہ وہ کسی طرح چیف سیکٹری پنجاب تائنات ہو جائیں اس میں سابق سیکٹری آپ پاشی جو پنجاب میں بہت زیادہ رہے ہیں ان کا نام ہے کیپٹن سیف وہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں چیف سیکٹری پنجاب کا منصب حاصل کرنے کے لیے کیپٹن سیف کو اس لیے کانٹینیو کو گرین چٹ یا گرین سگنل نہیں مل رہا کیونکہ کیپٹن سیف جرنل فیض کے کورس میڈ ہیں بیج میڈ ہیں ٹھیک ہے جی اس لیے ان کو کیپٹن سیف کا نام اس لیے کلیر نہیں ہو سکا نمبر ایک نمبر دو علی مرتضی کا نام اس لیے کلیر نہیں ہو سکا کہ وہ بھی شباز شریف کے بہت قریبی افسران میں شمار ہوتے ہیں تو ایسا کوئی عددہ مریم نواز کسی ایسی افسر کو تائنات نہیں کرنا چاہتی کہ چچا وفاق سے بیٹھ کے تو صوبہ اوپریٹ کر سکیں ٹھیک ہے جی ان کا یہ خیال ہے کہ مجھے اپنی قابلیت دکھانی چاہیے اور مجھے میرے پاس اتنا اختیار ہو کہ میں اتنے بھرپور ترکے سے سرف کروں پنجاب کی عوام کو کہ میں وہ سرونگ جو ہے اس کی بیس پہ یعنی کہ پی ٹی آئی سے میرا سخت کامپیٹیشن ہے میرا پارٹی کی ساکھ بھال کرنے کے بہت مطلب میرے پہ بوجھ ہے اور میں نے اپنی پہلی پرفارمنس جو ہے وہ ایسے شو کرنی ہے کہ میں مطلب آئندہ کنسیڈر ہو سکوں پرائیم منسٹر شپ کے لیے اس لیے وہ کسی کی مداخلت پرداشت کرنے کے موڈ میں نہیں نظر آ رہی اب خورم آگا کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا اس میں علی مرتضی کیپٹن سیف میں نے آپ کو بتایا نبیل امان جو ہیں وہ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ میاں نواز صیف صاحب کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں پر نبیل امان صاحب کو اس لیے بریکٹ کر دیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے عالی حلقوں کا یہ خیال ہے کہ حمزہ شہباز کی بطور وزیراعلا نکامی میں نبیل امان کا بھی خاصہ ہاتھ ہے اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبیل امان جو ہیں وہ ان کو بطور چیف سیکٹری تائنات نہیں کرنا چاہئے کیونکہ وہ اگر پرفارمنس پرفارمن اچھا کرتے تو شاید حمزہ شہباز کی گورنمنٹ جو ہے یا حمزہ شہباز کا ٹینیور جو ہے وہ بھی فروٹ فل رہتا ہے جساں شریف فیملی کے ماضی میں جتنے منصب پہ وہ رہے ہیں چیم منسٹر کے طور پہ تو وہ کامیاب ترین رہے ہیں ٹھیک ہے جی پہلی دفعہ اس محسن نکوی نے نگران وزیراعلا نے مصمی قنون کے وزراعلا جن کی پہچان جن کی شناختی یہ ہے کہ ان کی وزارتی اللہ جو ہے وہ گوڈ گورنس پر اور بڑی ڈیولپمنٹ پر مبنی ہوتی ہے اور بڑا کام کروایا جاتا ہے وہاں صبح کے امام کے خدمت کی جاتی ہے محسن نکوی نے ایک سال میں اس نعرے کو اس شناخت کو ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے بات سمجھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی اس وجہ سے مریم کے پاس اور سخت ٹارگٹ بھی ہے کہ وہ محسن نکوی موڈل کو بھی سائیڈ لائن کریں اور وہ شباشری موڈل کو بھی سائیڈ لائن کریں اور اپنی شناخت بنائیں اُبھر کے سامنے آئیں کہ میں میری پرفارمنس جو ہے ان دونوں سے بہت بہتر ہے ویسے ان کی جو تقریر تھی وہ بہت اچھی تھی اچھا اس کے بعد جو وہ لگنا چاہتے ہیں نبیل عوان صاحب میں نے آپ کو بتا دیا ہاں خورم آگا صاحب کو اس لیے نہیں لگایا جا رہا کہ خورم آگا صاحب پیپرز پارٹی کے خالد خرل صاحب جو سابق وزیر اطلاعات ہیں وہ خیر اب اس دنیا میں نہیں ہیں وفات پا چکے ہیں ان کے دماد ہیں اچھا ان کے دماد ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو اس لیے نہیں لگایا جا رہا پیپرز پارٹی کے وجہ سے نہیں ایسی بات نہیں ہے ان پہ جو اصل بریکٹ ہویا مسئلہ یا اصل الیگیشن ہے خورم آگا صاحب علی امین گڈا پر کے ہمزلف ہیں یعنی کہ علی امین گڈا پر بھی جو ہیں خالد خرل کے دماد ہیں تو اس مطلب اس انٹریکشن یا اس رشتداری کی وجہ سے خورم آگا کو ریکمنٹ کیا گیا پنجاب کے لیے مگر یہ بات آڑے آگئی علی امین گڈا پر یعنی کہ وہ علی امین گڈا پر خیبر پختون خان میں وزیر اعلہ ہوں گے تو جب وہ وزیر اعلہ ہوں گے تو وہ خورم آگا اگر ادھر چیف سکتی ہوں گے تو پی ٹی اے کی واضح مداخلت ہو سکتی ہے اس لئے خورم آگا کا نام بھی کلیر نہیں ہو سکا اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ندیم اسلم چیف سکتی خیبر پختون خواہ جو ہیں وہ جو کوشش کر رہے ہیں چیف سکتی پنجاب کے لیے ان کا نام بھی کلیر نہیں ہو سکے گا اچھا ساجہ زفر ڈال جب آپ یہ میرا پروگرام سن رہے ہوں گے ساجہ زفر ڈال ایک بڑے سیزنڈ بیوروکرائٹ ہے اور وہ مطلب اپنی پرفارمنس اور اپنی ڈلیوری کے حوالے سے خاص سے جانے پہچانے جاتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں اور وہ ڈلیوری اور محنت کو اپنا شیوہ جانتے ہیں وہ دن رات کام کرنے والے آدمی ہیں ایسے ہی بندہ جو ہے وہ اس وقت جب آپ کی امرہ ویلوگ سن رہے ہوں گے اس وقت بطور پرنسپل سیکٹری ٹو سی ایم ان کے شاید آرڈر ہو چکے ہوں گے اچھا اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ندیم اسلم ندیم اسلم کا میں نے بتا دیا ہے کہ وہ بھی نہیں آ رہے اس کے علاوہ کون رہے گے ہاں ایک گریڈ بائیس کے افسر ہیں بابر تارڑ بابر تارڑ جو ہیں وہ مطلب انتہائی منجے ہوئے انتہائی مطلب سلجے ہوئے اور خاندانی روایات اقدار کے حامل افسر سمجھے جاتے ہیں ان پہ کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے ان پہ ایک غلط الزام عائد کیا گیا تھا بیروکریسی کی جانب سے ہی پی ٹی اے کے دور میں میرے خلال وہ دبا بھی ان کے سر سے دھول چکا ہوا اور میاں نماز شریف جو ہیں ان سے تھوڑے بہت مطلب بابر تارڈ تو بابر تارڈ جو ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے چیف شکری پنجاب کی اہم تائناتی کے لیے کیونکہ میاں نماز شریف مریم نماز صاحبہ اور تارڈ فیملی کے آپس میں انٹریکشن بھی بہتر سمجھا جاتا ہے ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی میں آپ کو آگے میں یہ بھی بتاتا جاؤں اپنے انڈ میں کہ جو افسر پنجاب میں سر نہیں کر سکے گا اسے فوری طور پر سرنڈر کر دیا جائے گا یہ پالسی نامزد وزیر اللہ کی تیار ہو گئی ہے اور ہر صورت اس کو جو کام جو ڈیلیور کرے گا وہ ہی اب رہے گا جو ڈیلیور نہیں کر سکے گا اس کو فوری طور پر سرنڈر کر دیا جائے گا صوبے سے اور پنجاب میں آپ کو پتا ہے توتے کی جان جو ہے جین کی جان توتے میں ہوتی ہے ٹور ہے اسلام با جا کے دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان افسران کے جنہوں نے ادھر گاڑیاں ہوتر والی آگے پیچھے لگائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس لئے ادھر سے کوئی نہیں جانا چاہتے ادھر جیو آز جا کے دیکھیں ایسے اربون پر میں گھار نہیں ملتے جس میں وہ رہتے ہیں اب تو نیا جیو آر بھی بن رہا ہے تو برحال مخصر یہ کہ اللہ ان کے نصیب کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ بزدار حکومت کے بعد ایسی حکومت کا آنا پنجاب کی عوام کے لئے خوش آئند ہے ناظرین ابھی تک کے لئے اتنا ہی اپنے ہوسٹ فیصل ادیس بٹ کو اجازہ دیجئے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا بیروکریسی کی میں آپ کو بہت خبریں دوں گا یہ بھی میں نے ایک چھوٹا سا چٹکلائی دیا شکریہ بہت بہت